موسیقی فرڈینن اپنے پڑاؤں میں بڑی بیچینی سے ڈون اینرز کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا وہ ڈون سے کچھ زیادہ ہی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھا فرڈینن چاہتا تھا کہ اگر ڈون رکیم انخلات کے سالار کو اس کے لشکر سمیت ختم کر دے تو رکیم انخلات پر قابو پانا اس کے لئے پہلے کے نسبت آسان اور ساحل ہو کر رہ جائے گا فرڈینن کو یہ بھی امید تھی کہ اگر مالقہ پر رکیم انخلات کے کسی سالار نے حملہ کیا ہے تو وہ صرف منظب انطریف ہی ہو سکتا ہے اس لئے منصور بن نمان کا پہلے خاتمہ کیا جا چکا ہے بہرحال فرڈینن بڑی بیچینی سے ڈون اینرز کی واپسی کا منتظر تھا محضر سمین حضرات آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اردو ہسٹری اور آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اندلوس کے گمنام مجاہد رکیم انخلات کی داستہ نہیات غرناتہ کا سلطان قسط نمبر ستاون محضر سمین اکرام آپ سے امید کی جاتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں شکریہ دون کی واپسی کے لئے فرڈینن کو پورا ایک زین اور اگلی پوری راگ بڑی بیچینی سے انتظار کرنا پڑا رات کے وقت وہ خیمے سے باہر جلتے علاؤ کے ارگی چہل قدمی کرتا رہا ملکہ ازابیلہ اس کی دھارس بندھاتی رہی اگلے روز صبح و صبح جس وقت فرڈینن اور ملکہ ازابیلہ دون اپنے خیمے کے باہر جلنے والے علاؤ کی قریب نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے چند زخمی پراؤ میں داخل ہوئے اور انہیں فرڈینن کے سامنے پیش کیا گیا ان آنے والے زخمیوں نے فرڈینن پر انکشاف کیا کہ ملکہ شہر پر حملہور ہونے والے رکیم انخلالت کے لشکر نے دوسری کامیابی حاصل کی ہے زخمیوں نے فرڈینن کو انکشاف کیا کہ مسلمانوں کا وہ لشکر گھات میں بیٹھ چکا تھا جو ہی دون ملکہ کے طرف جانے والے اشارہ پر سفر کر رہا تھا گھات میں بیٹھا اور رکیم انخلالت کا وہ لشکر دون پر ٹوٹ پڑا دون کو اس لشکر کے سالار نے کھلے مقابلے میں موت کے گھات اتار دیا اور اس کے سارے لشکر کا خاتمہ کر دیا صرف چند زخمی بچے جو پراؤ میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے جب آنے والے سپاہی زخمی تفصیل کے ساتھ فرڈینن کو دون اور اس کے لشکروں کا انجام بتا چکے تب فرڈینن نے مخاطب کر کے مالکہ پر حملہ پر ہونے میں رکیم انخلالت کے سالار کا نام پوچھا تو انہوں نے اس سے اپنی لاعلمی کا اظہار کر دیا ان زخمیوں کی حالت دیکھتے ہو فرڈینن نے جانے اور اپنے زخموں کی مرہم پٹی کرانے اور آرام کرنے کو کہا اور خود وہ گہری سوچوں میں کھو گیا لگتا تھا کہ اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر کر رہ گیا ہو اس موقع پر ملکہ انتہائی چاہت آمیز اور شریع آواز نے فرڈینن کو مخاطب کر کے کہنے لگی آپ کی خیال میں دون کو رکیم انخلالت کے کسی سالار نے کھلے مقابلے میں موت کے گھاڑ اتار دیا ہوگا دون ہسپانیہ میں سب سے بہترین اور ایک ناقابل تسخی تیغزن خیال کیا جاتا تھا آنے والی زخمی نے اطلاع دیا کہ مسلمانوں کے سالار نے اسے کھلے مقابلے میں شکست دی اور اسے موت کے گھاڑ اتارا رکیم انخلالت کا ایسا سالار کون ہو سکتا ہے جو دون جیسے سورما اور ناقابل شکست دیغزن کو مقابلے کے دوران قتل کر سکتا ہے ملکہ عزابیلہ کے اس استفسار کے جواب میں فرڈینن تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر کوئی سوچتا رہا ہے پھر اس نے جواب دیا دیکھ عزابیلہ میں نے صرف رکیم انخلالت کو ہی یودی ریسول سنیکہ کے ساتھ مقابلہ کرتے دیکھا ہے اور اس کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگا لیا ہے وہ ایک بہترین بلکہ نایاب تیغزن ہے میرے خیال میں اگر اس کا مقابلہ دون سے ہوا ہے تو یقیناً رکیم انخلالت نے ہی دون کو موت کے گھاٹ اتارا ہوگا جہاں تک رکیم انخلالت کے ساتھ سالار منذ بن تریف کا تعلق ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کیسے تیغزن ہے اس پر ملکہ عزابیلہ نے پھر پوچھ لیا تو کیا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مالکہ پر خود رکیم انخلالت نے حملہ کیا تھا فرڈینن پھر کہہ رہا تھا نہیں میں یہ تو نہیں کہتا میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں صرف رکیم انخلالت کو ہی جانتا ہوں کہ وہ کیسے تیغزن ہے اگر منظر بن تریف بھی اسی جیسا ماہر تیغزن ہے تو یہ دون نز کا مقابلہ اسی سے ہوا ہے اور اس نے دون کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کیا ہوگا بلکہ عزابیلہ تھوڑی دیرتا خاموش نے اس کے بعد اس نے پوچھا اب آپ کے رکیم انخلالت کے متعلق کیا خیال ہے اس پر فرڈینن فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا میں رکیم انخلالت کے مسکن کا محاصرہ اس وقت تک جاری رکھوں گا جس وقت تک میں اسے اپنے سامنے زیر اور مغلوب نہیں کر لیتا مجھے دون کے مرنے کا بہت دکھ اور افسوس ہے اس کے ساتھ جو لشکری مارے گئے ان کے دکھ اور غم کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا میں آج ہی رکیم انخلالت کے مسکن پر اپنے حملوں کی پھر ابتدا کرنے لگا ہوں اس کے ساتھ فرڈینن اپنے جگہ سے پھر اٹھ کھڑا ہوا اپنے سامنے کھڑے محافظوں کو اس نے حکم دیا کہ سارے سالاروں کو اس کی خیامے میں بلائے جائے خود بھی وہ ملکہ ازابیلہ کے ساتھ خیامے میں چلا گیا تھا اسی روز فرڈینن نے اپنے سالاروں اور ملکہ زیر ملکہ ازابیلہ کے باپ جیمی سے طویل سلا مشروع کیا جس کے نتیجے میں اس روز رکیم انخلالت کے مسکن پر پھر حملوں کی ابتدا کر دی گئی تھی اب سلسلہ یہ تھا کہ ہر روز فرڈینن اینڈوز کے لشکری اور سالار رکیم انخلالت کے لشکر پر دروں کے ذریعہ حملہور ہوتے اور ہر روز رکیم انخلالت منظر بن تریف اور جابر بن بکر پر حملہ کرتے ہوئے انہیں پسپا کرتے رہے اس طرح رکیم انخلالت کے مسکن کے محاصرے کو چھ ماہ گزر گئے جمع کے دوران رکیم انخلالت کے ساتھی لشکری اور مسکن کے اندر باہر دوسرے لوگ اسی خوراک پر گزر بسر کرتے رہے جو مسکن میں جمع کی ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ خوراک کے یہ غیر ختم ہونے کے قریب ہو گئے تھے لگاتار چھ ماہ تک جنگ رہنے کی وجہ سے رکیم انخلالت کے بعد جنگ میں آنے والے سامان کی بھی کمی محسوس ہونے لگی تھی ان حالات میں ایک روز رکیم انخلالت نے شمالی دروں کے قریب بھی منظر بن تریف اور جابر بن بکر کو اپنے پاس بلایا اس لیے کہ فرڈینٹ چکے وقتن فوقتن اور گاہے بگاہے شمال کی طرف سے حملہور ہوتا رہا ہے لہذا رکیم انخلالت منظر بن تریف اور جابر بن بکر نے ایک طرح سے اپنے لشکر کے ساتھ انہی دروں کے قریب مستقل طور پر رہائش اختیار کر لی تھی جب منظر بن تریف اور جابر بن بکر دونوں رکیم انخلالت کے پاس آئے تو رکیم انخلالت نے ان دونوں کو طرف دیکھتے ہوئے کہا میرے دونوں ساتھیوں میرے عزیزوں میرے بھائیوں تم دونوں جانتے ہو کہ مسکن میں چھ ماہ کے لگتار محاصلے کے بعد خوراک اور جنگ میں کامنے والے ہتھیاروں کی کمی محسوس ہونے لگی تھی اگر ہم نے اس کمی کو پورا نہ کیا تو یاد رکھنا ایک روز ہمیں آپ سے آپ یہ مسکن دشمن کے حوالے کرنا پڑے گا میرے بھائیوں قابل اس کے کہ مسکن کے اندر کھانے پینے کی اشیاء کا کہت نمدار ہو میں آنے والے دنوں کی تنگ دستی سے مبتنا چاہتا ہوں سنو میرے ساتھیوں جس طرح ہم بڑی دل جمعی اور صبر کے ساتھ شمال سے فردینن کے حملوں کا دفاع کر رہے ہیں تم دونوں مل کر اس دفاع کو جاری رکھو میں لشکر کا کچھ حصہ لے کر مسکن سے نکلوں گا اور اپنے مسکن کے لوگوں کے خوراک اور ہتھیاروں کا انتظام کروں گا اس پر منظر بن طریف نے بڑی بیبسی اور محبت سے ملی جوڑی آواز میں رکیم بن خالات کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہمیر محترم ان حالات میں جبکہ دشمن ہر روز ہم پر حملہور ہوتا ہے اور ہمارے مسکن نے گھسنے کی سرطور کوشش کرتا ہے آپ کدر اور کہاں کا رخ کریں گے کہاں سے خوراک اور جنگی سامان حاصل کریں گے منظر بن طریف کی آواز میں ایک لرزش اور بیبسی کا شائبہ تھا جواب میں رکیم بن خالات کہنے لگا سن منظر میرے بھائی مسکن کے لوگوں کو زندہ رکھنے کے لئے مجھے بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا دیکھو میرے دونوں بھائیوں اس وقت میری نگاہیں الموریہ شہر پر ہیں الموریہ شہر جہاں کبھی مسلم آبادی کی وجہ سے رونک اور چہل پہل تھی اب اسی شہر میں سارے مسلمانوں کا صفایہ کرنے کے بعد نصرانیوں کو آباد کیا جا چکا ہے میری نگاہیں اس وقت ہی شہر پر ہیں اتنا کہتے کہتے رکیم بن خالات لمحہ بھر کے رکا اس لئے کہ پوشکی جانب سے روتا نبیرہ اور عبونا نمودار ہوئے اور رکیم بن خالات کے پہلو بیان کھڑی ہوئی رکیم بن خالات نے ان تینوں پر ایک سرسری سے نگاہ ڈالے پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا میں ابھی تھوڑ دیر تک لشک کر کے ایک ہسے کے ساتھ الموریہ شہر کی طرف جاؤں گا جس طرح مالکہ پر حملہ بھر ہوا شہر کو لوٹا اور وہاں سے مجھے خوراک و جنگ میں کام آنے والے سمان کے کافی بڑے زخائر ملے اسی طرح مجھے امید ہے کہ میں اپنے مسکن کے الموریہ شہر سے بھی بہت کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا مجھے امید ہے کہ میری الموریہ کی طرف الموریہ کی طرف دو دنوں کی غیر موجودگی میں حسب معمول تم دونوں مسکن کا دفاع کرتے رہو گے اس کے ساتھ رکی بن خلات اپنے جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا اس موقع پر روتا رکی بن خلات کی قریب آئی اور پیار بھری آواز میں کہنے لگی یا امیر جس وقت آپ مالکہ کی طرف گئے تھے میں نے اور نویرہ نے آپ کے ساتھ جانے کے درخواست کی تھی لیکن آپ نے ہم دونوں کو اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا تھا اب جبکہ خوراک و دیگر سامان حاصل کرنے کے الموریہ کا روح کر رہے ہیں تو میں آپ سے التجا کروں گی کہ اس موہم میں میں اور نویرہ بھی آپ کے ساتھ دیں امیر محترم اس بار انکار نہ کیجئے گا آخر ہم دونوں آپ کی بیویاں ہیں آپ کے ساتھ ہی ہم دونوں کا جینا مرنا ہے اس پر رکی بن خلات کہنے لگا دوتا میں تیرے اور نویرہ کے جذبوں کی قدر کرتا ہوں قسم خدای ویدار کی میں تم دونوں بیویوں پر جتنا بھی فخر کرو کم ہے میں جانتا ہوں تم دونوں اس لئے میرے ساتھ جانے پر اسرار کرتی ہو کہ میں کہیں خطرات میں نہ گھر جاؤں تم یہی مسکن میں رہو مسکن میں تم دونوں کی زیادہ ضرورت ہے میں تم دونوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو خطرات میں نہیں ڈالوں گا بس الموریہ پر حملہ ور ہوں گا اور وہاں سے جو کچھ ملائے سے لے کر فلپور مسکن میں آنے کی کوشش کروں گا اس میں مجھے کم از کم دو دن لگ جائیں گے مجھے امید ہے اب تم دونوں میرے ساتھ جانے پر اسرار نہیں کرو گی اس لئے کہ میری غیر موجودگی میں میں سمجھوں گا کہ میری جگہ تم دونوں کام کر رہی ہو اس پر روتا نے سوالی انداز میں اپنے پیلوں میں کھڑی نویرہ کی طرف دیکھنا شروع کیا دونوں نے تھوڑی دیر خسر خسر کر کے کوئی فیصلہ کیا پھر اس بار نویرہ بولی امیرے محترم اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جانے کے نسبت یہاں ہماری زیادہ ضرورت ہے تو ہم آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتی ہیں لیکن آپ اہد کریں کہ آپ مسکن سے باہر زیادہ دن نہیں لگائیں گے اپنے آپ کو خطرات پر نہیں ڈالیں گے اور بہت جل دوٹنے کی کوشش کریں گے اس پر رکیمین خلات مسکراتوے کہنے لگا میں یہ سارے وعدے تمہارے ساتھ کرتا ہوں اس کے بعد رکیمین خلات وہاں سے ہٹ گیا اور لشکر کے ایک حصے کے ساتھ وہ مسکن سے المریہ شہر کی طرف پوچھ کر گیا تھا اپنے مسکن سے نکل کر رکیمین خلات نے دن کا عباقی حصہ ایک کوہسانی سلسلے میں گزارا پھر جب رات پھیل گئی تو وہ المریہ کے سفر پر روانہ ہوا اگلے دن پھر اس نے ایک کوہسانی سلسلے میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ چھپ کر گزارا اور اگلی رات عشاق کی کافی دیر بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ المریہ کی قریب نمدار ہوا جس طرح مالقہ پر اس نے شبخون بارا تھا وہی طریقہ اس نے المریہ میں بھی استعمال کیا چونکہ اسپانیہ میں اب کوئی مسلم قوت باقی نہ رہی تھی جس سے نصرانیوں کو خطرہ ہوتا لہٰذا فرڈینین نے اپنے شہروں کی حفاظت کے لئے کوئی زیادہ بڑے لشکر مقرر نہیں کیے تھے یہی بات رکیمین خلات کے لئے صود بند ثابت ہو رہی تھی رات کی تاریخی میں بڑے رازوں کے ساتھ رکیمین خلات میں المریہ شہر کے مغربی دروازے کی قریب بھی رسوں کی سیلیوں پھینکتے ہوئے فصیل پر چڑھنے میں کامیابی حاصل کرنی تھی مالکہ کی نسبت یہاں اس نے مختلف طریقہ استعمال کیا رسیوں کی سیلیوں فصیلوں پر پھینکنے کے بعد اس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ فصیل پر چلا دیا اور فصیل کے اوپر جس قدر بوجھ تھے ان بوجھوں کے اندر رکیمین خلات کے ساتھوں میں پہنچ کر المریہ کے شہر کے محافظوں کا خاتمہ کر دیا تھا اس کے بعد رکیمین خلات اپنے ساتھوں کے ساتھ نیچے اترا اور شہر کا غربی دروازہ اس نے اپنا حدہ بنایا شہر کے محافظوں کو اس نے تہہ تیغ کیا اور شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا شہر پناہ کا دروازہ کھولنے کے بعد رکیمین خلات کا باقی ماندہ لشکر بھی المریہ شہر میں داخل ہو گیا اس طرح المریہ شہر کے محافظوں کا خاتمہ کرنے کے بعد رکیمین خلات نے شہر پر حلہ بول دیا الموریہ شہر کی لوٹ مار سے رکی بن خلات نے خوراک کے لاوہ جنگ میں کام آنے والا سامان خوب حاصل کیا پھر راتی کی تاریکی میں وہ الموریہ شہر کو لوٹ کر وہاں سے نکل گیا اپنے مسکن سے نکلنے کی تیسرے روز بعد رکی بن خلات اپنے لشکر کے ساتھ دوبارہ مسکن میں داخل ہوا تو اسے مسکن میں داخل ہوتے یہ روح فرصہ خبر سننے کو ملی اپنے لشکر اور الموریہ سے حاصل کیے جانے والے سامان کے ساتھ رکی بن خلات شمالی دروں کے قریب آیا تو اس وقت جنگ رکی ہوئی تھی رکی بن خلات کی واپسی کا سنتے ہی جابر بن بکر کے علاوہ روتا اور نویرہ بھی بھاگتی اس کے قریب آئیں جابر بن بکر منظر بن طریب اس کی بیوی اور بونہ کی موت پر تاثر اور افسوس کا اظہار کر رہا تھا رکی بن خلات تھوڑی دیر تک کچھ نہ کہہ سکا لگتا تھا منظر بن طریب اس کی بیوی کی موت نے اس سے اظہار کے سارے الفاظ چھین لیے ہیں رکی بن خلات کو خاموش دیکھتے ہوئے جابر بن بکر پھر کچھ کہہ رہا تھا امیر محترم آپ کے جانے کے بعد دشمن نے ہم پر ہولناک حملہ کیا اس حملے کو ہم نے ایک طرح سے روک دیا تھا پر برا ہوا فرڈی نائر کے نئے سپاہ سلار یو دلیس کا کہ وہ سیون سسٹر کے سالار شالیب اور ہولی برادر ہوت کے سالار گون سالود کے ساتھ بلکل منظر بن نومان کی طرح منظر بن طریب کی پشکی طرح ملاور ہوا منظر بن طریب کے لشکر کو اس نے سخت نقصان پہنچایا اور اس جنگ میں منظر بن طریب اس کی بیوی اور بونہ بھی کام آئے رکی بن خلات تھوڑ دیر تک خاموش رہا اس کے بعد دکھ بھری آواز میں کہنے لگا جابر بن بکر میرے بھائی لگتا ہے آہستہ آہستہ سارے ہی رفیق میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں دیکھ میرے بھائی جس طرح میں نے منظر بن نومان کا انتقام لیا تھا ایسی اب مجھے یو دلیس گون اور سالود شالیب سے اپنے بھائی منظر بن طریب کا بھی انتقام لینا ہوگا میرے بھائی تم اپنے لشکر کے ساتھ دوسری طرح چلے جاؤ ذروں کے پاس اس وقت میں ہوں اور ان کی حفاظت کروں گا اور جو سامان لے کر آیا ہوں یہ میں محفوظ جگہ بھیجواتا ہوں رکیم بن خلالات کے اس فیصلے پر جعبد بن بکر وان سے ہٹ گیا اس کے جانے کے بعد اس نے روتا و نویرہ کی طرح دیکھتے ہوئے کہا تم دونوں بہنے یہی رہنا میں تم دونوں سے کچھ کہنا چاہوں گا اس کے بعد رکیم بن خلالات جو سامان لے کر آیا تھا اسے محفوظ جگہ بھیجواتا دیا اور جو لشکر اس کے ساتھ تھا اسے دروں کے طراف میں متعین کر دیا پھر وہ سر جھکائے اس جگہ آیا جہاں روتا و نویرہ پتھوں پر بیٹھی ہوئی تھی رکیم بن خلالات بھی ان دونوں کے سامنے ایک چٹان پر بیٹھ گیا تھوڑے دیر تک تینوں خاموش رہے پھر رکیم بن خلالات کہہ رہا تھا روتا اور نویرہ میں جانتا ہوں تم دونوں میری ذات کا ریج ترشلمہ میں میری لئے سہرہ کا قیہ کہا ہو سنو میری دونوں ساتھیوں اب اس مسکن میں مسارف زندگی انگارہ مجروح ہو کر رہ جائے گی میں اس مسکن کی عورتوں کے لئے یہاں سے افریقہ جانے کے لئے کشتیوں کے انتظام کرنے لگا ہوں میں چاہتا ہوں ان عورتوں کے ساتھ تم دونوں بھی افریقہ چلی جاؤ تاکہ خطرناک ماحول سے محفوظ ہو جاؤ بس یہی میری بہت بڑی آرزو ہے رکیم بن خلالات یہی تک کہنے پایا تھا کہ روتا فورنس کے بعد کارٹتے ہوئے گھڑے کی بوجل اور غمزدہ آواز میں کہہ رہی تھی امیر محترم داستان کا ہمزاد و سہراہو یا دشت بھٹکانے والے سراب میں اور نویرہ ہر صورت آپ کے ساتھ رہیں گی یہاں تک کہنے کے بعد روتا لمحہ بڑھ کے لکی پھر وہ کہہ رہی تھی امیر محترم آپ میری اور نویرہ کی ذات ہمارے ضمیر کی ہوش آپ ہی ساری کائنات میں ہم دونوں کے لئے ہماری عظمتوں کے ریجنس قواہ ہو پھر کیوں کہ ہم دونوں آپ کو چھوڑ کر افریقہ چلی جائیں امیر محترم اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دیجئے کہ روتا اور نویرہ آپ کو چھوڑ کر افریقہ چلی جائیں گی اس لئے کہ روتا اور نویرہ کا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے آپ کو چھوڑ کر جانا ہم دونوں کی بس کی بات نہیں یہاں تک کہتے کہتے روتا خاموش ہو گئی اس لئے کہ اس کے آنکھوں سے آنسو بہے نکلے اس کی آواز ہچکیوں اور سسکیوں میں ڈوب گئی یہی حالت نویرہ کی بھی تھی تھوڑے دیر تک زخمی زخمی مجروع مجنوسی خاموشی رہی پھر رقیب بن خلات اپنے جگہ پر اٹھا اور کہنے لگا اگر تم دونوں کو یہی مرضی ہے کہ میں تم دونوں کے فیصلے کے سامنے سر جھکاتا ہوں آؤ اب اپنے دفاع کا جائزہ لیں رقیب بن خلات کا جواب سن کر روتا اور نویرہ خوش ہو گئی تھی پھر وہ چوب چاپ اس کے ساتھ ہو لی تھی